دیکھیں یہ چیز بھی ہمارے ہاں بہت ہی عام ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں آزان کہی جاتی ہے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے یا کہیں کہیں پر صرف آزان دی جاتی ہے تو پوچھا یہ جارہا ہے کہ کیا بچہ پیدا ہونے پر اس کے کان میں آزان یا اقامت کہہ سکتے کی نہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں بلکہ اکثر تو سخت ضعیف ہیں شدید ضعف ہیں ان میں بعض تو موضوع ہیں منگڑت ہیں اور وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اس لئے یہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے یعنی قرآن سے یا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں آزان دینا یا اقامت کہنا یہ چونکہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس حصلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس کو مانتے ہیں صحیح نہیں ہے لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پر اجمع ہے یعنی امت ہمیشہ سے یہ کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے یعنی یہ کہ یہ عمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے یعنی ہر دور میں لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے اس لئے یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ بچے کے کان میں ہم آزان اقامت کہہ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے اس عمل پر اجمع رہا ہو یعنی ہمیشہ سے امت کرتے چلی آ رہی ہو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی مستند امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس معاملے پر اجمع ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے سنان ترمیزی میں ایک جملہ کہا ہے اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اجمع کی بات کی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بھی ایسی کوئی اجمع والی بات نہیں کہی ہے اور یہ بات جو کہی آتی ہے کہ اس پر عملی تواتر ہے یعنی ہمیشہ سے یہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں تو اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے یہ جو تواتر ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم اپنے دور کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں تواتر ہے تو آپ کو اس تواتر کی سند بھی دینی ہوگی یعنی جیسے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس پر عمل ہو رہا ہے اب یہ ثابت کیجئے کہ ہم سے پہلے کا جو دور تھا اس دور میں بھی ایسے لوگ کرتے آ رہے ہیں یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آج جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی روایت کریں پھر اس کے بعد ہم سے پہلے ہمارے جو باپ دادہ ہیں ان کی روایت ثابت کیجئے کہ وہ یہ بتائیں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم سے پہلے بھی پورے سماج میں پوری دنیا میں اسے عمل ہو رہا تھا پھر ان سے اوپر آپ اٹھیں گے اوپر کی نسل میں ان سے بھی آپ ثابت کیجئے کہ وہ بھی اپنے دور کے لحاظ سے یہ بات کہیں ایسے جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جائیے تو آپ ہر ہر دور میں تواتر ثابت کریں گے تب تواتر ثابت ہوگا تواتر ثابت کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے اس لئے نبی کے دور ہی سے آ رہی ہے بھائی یہ ہمارے دور میں عام ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز عام تھی تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق آپ دسپندر حدیثیں دکھائیے کہ بہت زیادہ عام تھی کوئی ایک صحیح روایت بتائیے جس سے یہ پتہ چلے ورنہ کیا علم غیب ہے سب کے پاس آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں آج کے دور میں کوئی اشترائی ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سو سال سے یہ چلا آ رہا ہے تو اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عملی تواتر ہے یعنی سب لوگ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ صرف ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں لیکن اوپر کے ادوار میں گجشتہ ادوار میں ثابت کرنے کے لئے آپ کو سنت چاہیے آپ کو ثبوت چاہیے ورنہ آپ دیکھیں کہ آج جو بیدات خرافات کتنی ساری بیدات ہیں کتنی خرافات ہیں جو عام ہو چکی ہیں یعنی جگہ جگہ ان بیدتوں پر عمل ہو رہا ہے اب آج کی نسل یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے یہ تو برسوں سے ہوتے آ رہا ہے کیا اس کو کوئی مان لگا ہر کیسے نہیں یہ جو بیدتیں آج بہت بری طرح سے عام ہیں یہ آج ہمارے دور میں عام ہیں ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ہوتا آ رہا ہے کیونکہ اس دور میں جب ہم جاتے ہیں روایات کو کھاگالتے ہیں کتبِ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسی کوئی روایت ایسا کوئی بیان ہم کو نظر نہیں آتا ہے تو خلاصہ یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں آزان دینا یا عقامت دینا یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث ثابت ہے نہ اجمع سے ثابت ہے اور نہ ہی تواتر عملی کا کوئی ثبوت ہے جس تواتر کی بات کہی آتی ہو منقطع تواتر ہے یعنی اس کا سلسلہ ہم سے اوپر جا کے ٹوٹ جاتا ہے اس تواتر کا سلسلہ نبی تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے دعویٰ بھی نہیں کیا سکتا خلاصہ کلامی کہ یہ عمل کتاب سنت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب ملے